رائپور کے ہم بیٹھ کر اسپطال کے نیرو سرجری بھی بھاگنے آدھی رات میں آپریشن تھیٹر کھول کر ایک مریض کی جان بچائے جبکہ اسپطال کے نیرو سرجن ڈاکٹر امی جین ایک آپریشن کر رہی انہیں دوسرے آپریشن تھیٹر میں کسی دوسرے آپریشن کی تیاری چل رہی تھی لیکن سینتیس ورچے یوک کا آپریشن کرنا بھی ضروری تھا ایسے میں ڈاکٹر امی جین نے اسپطال پر بندن سے بات کر آدھی رات میں آپریشن کیا اور یوک کی جان بچائے ہمارے چھتیزگار سٹیٹ ہے آرکی گاندی نے ڈاکٹر امی جین سے خاص بات چیت کی ہے ہم بیک کا ہسپٹل جو چھتیزگار کا سب سے بڑا ہسپٹل ہے اور یہاں پہ ایک ایسا کیس دیکھنے بھی بلا ہے جہاں پہ ڈاکٹر ایک ان آپریشن میں لگے ہوئے تھے لیکن جیسی ان کو جنکائی لگی ہمارے چھتیزگار میں ڈاکٹر امی جین نے ان کو جیسی جنکائی لگی کہ ایک اور پیسنٹ آئے نیورو سے سمبندیت جس کا ترکال آپریشن کرنا ضروری ہے ہریس وغیل جن کی عمر سہتیس سال ہے ڈاکٹر صاحب یہاں ترکال آپریشن کر رہے تھے لیکن انہوں نے ترکال کیونکہ وہاں پہ دوسرا آپریشن ہونا اوالا تھا لیکن ترکال انہوں نے اپنے سنیر سے کنسلٹ کیا اور ترنت آپریشن کیا ڈاکٹر جین اگر اس کیس کو سمجھا جائے جیسے آپ نے اکثر کہا جاتا ہے کہ نیورو میں جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے وہ کافی مہنے رہتا ہے اگر اس گولڈن پیریڈ میں چیزیں اگر شروع نہیں ہوئی تو پیسنٹ کے جان پی آفت بن جاتی ہے اس کیس میں کیا شتیتی بنی اور کیس طرح سے آپ نے اس کو ٹکال دیا اس مریش وہ کافی گمھر چوٹ تھی سر میں اور خون کا بہت بڑا تھککہ اس کے دماغ میں تھا اور جیسا کہ آپ نے بتایا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جس میں ٹراما کے ویدن 4-6 آورز میں پیشنٹ کو اپریٹ کرنا ہے اگر ضرورت ہے تو اپریٹ کرنا ہے اور ایسا اگر دیلے ہوتا تو اس مریش کی جان جا سکتی ہے تو جیسے ہی مریش آیا ہم نے سیچی سکین دیکھا ہم کو لگا کہ اگر ہم اس میں آدھا گھنٹہ بھی دیلے کرتے ہیں تو اس پیشنٹ کی جان جا سکتی ہے تو ہمیں ایک آپریشن چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری اوٹی میں کیس دوسرا لگنا تھا لیکن ہم نے دوسرے راکٹروں سے کنسلٹ کیا کہ یہ کیس ضروری ہے اور اس کو دیلے ہم آدھا گھنٹے بھی نہیں کر سکتے سب لوگوں کی رائے بنی اور اس کو ترنت ہی اوٹی میں لیا اور آپریشن کی اور آج یہ مریش سوست ہے باتچیت کر رہا ہے یہ جو ہے اچیویمنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے یعنی دیلے ہوتا تو یہ مریش پاتا ہے اکثر یہ دکھا جاتا ہے سرکاری ہسپٹل میں کی ایسے کیسز آتے ہیں ٹھیک ہے سرکاری سسٹم میں اس سسٹم میں یہ مانا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مری جا گیا دیکھ لے کے کر لیں گے لیکن ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ یہاں پہ سنجیبتگی دکھائی گئے سنجیبتگی ایسی کہ پیسنٹ کی جان یہاں پر بس سکے مطبع آپ کی جمع داری ہے جو نیتی نیمیداری اس کا نیرمان یہاں پہ کیا گیا ایسا نہیں لگتا کہ اکثر جو سرکاری ہسپٹل کے بارے میں جو لوگ کی عام دھرنا ہوتی ہے وہ دھرنا بدلنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں بلکل یہ لوگوں میں ہے کہ ہم گورنمنٹ ہسپٹلے جائیں گے تو ہمارا ٹریٹمنٹ ڈیلے ہوگا آج جائیں گے تو ساید پندہ دن بعد ہمارا آپریشن ہو لیکن ایسا ایستیتی نہیں ایسا ہم لوگ کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہم لوگ ڈیلے نہیں کرتے ہیں انٹیل انلیس کوئی اور ایمرجنسی آ جاتی ہے لیکن ایمرجنسی ہے تو اس کو ہم لوگ تتکہ نیواران کر لیتے ہیں نیرو کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ میٹو سٹی جو میں ہی اس کا علاج سم ہو ہے چھوٹے سروں میں نیرو کو لے کر کافی بھانتیا ہے نیرو کو لے کر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو نیرو پیسنٹ ہے کھاتا پہ جو پڑی جانے لیکن پیسنٹ تو وہ تو اتنا سکچے میں ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکے 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 لیکن پریجنس جو ہیں ان کو جاننا ان کو ویر کرنا بہت جرور ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو ہماری ٹیم ہے نیرو سرجری کی میکہ ہارا میں وہ سٹینڈرٹ کی ٹیم ہے کہ ہم کسی بھی لیول کا آپریشن کر سکتے ہیں اور سرکار کی طرف سے ساہتہ بھی مل رہی ہے اس کے طور پر بڑے سے بڑے آپریشن یہاں کیے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اگر کھل ملے گا دیکھا جائے اگر اسیو نکھا جائے کیونکہ جیس طرح سے چھتیز یا کچھ ہی سر جہاں پر نیرو سرجری جہاں پر ہوتی ہے اگر جوان بھی اگر انجر ہوتا ہے اس کو بھی ہنگی رائے جاتا ہے دور دراج کے علاقوں میں نکسل پروپائی چھتروں میں آدیوازی چھتروں میں نیرو کے جو کیسے سے ہم بیٹ کر پہی بروسہ دکھا جاتا ہے تو اس میں آپ کیا مانتے ہیں کس طرح سے اس میں نیرو میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے یہ گورمنٹ کو ایک ایسی سکیم بنانا چاہیے جس سے زیادہ نیرو کے سینٹر کھولے جائیں اور کمپنیکیشن کا پرابلم ہونا چاہیے کہ پیشنٹ یا دی ہیڈ انجری ہوتا ہے تو ہیڈ سینٹر پہنچ سکے اور جلد سے جلد اس کا دی آپریشن کی ضرورت ہے تو اس کا آپریشن کیا جا سکے اور مریض کی جان بچایا جا سکے تو ایسا کچھ نیتی اپنا ہی جانی چاہیے نیرو میں ایک بات اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پیشنٹ کو جنکائیں نہیں رہتے ہیں اور سائلنٹ کیلر جو ہوتا ہے سائلنٹ کیلر سے لڑنا تو یہ بہت جوڑی ہے کہ ایسے پیشنٹ کو جیسے ہر اس وقت یہ انجری ہے میں بولنا چاہوں گا کہ یہ مریض جب آیا تھا تو باچیت کر رہا تھا پیشنوں کو یہ بھی نہیں لگا کہ اس کو اتنی گمیر چوٹ ہو سکتی ہے اور جب سیٹی سکین ہوا تو اتنا بڑا کلوڈ تھا کہ یہ باتشیت کرتے ہوئے اس کی جان جا سکتی تھی تو یہ سائلنٹ کیلر ہوتے ہیں اور کچھ ایسی بیماریاں اس میں مریض سوچتا ہے کہ یہ تو مریض ٹھیک ہے اور کھر بار وہ آپریشن کے لیے منع ہی کر دیتے ہیں کہ یہ آپریشن میں خطرے ہوتے ہیں مگر وہ خطرے اٹھاتے ہوئے بھی آپریشن کرنا جروری ہوتا ہے اور ایسے میں مریض کی جان بچ سکتی ہے تو ہم یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے پریجنوں کو بھی آویر ہونا چاہئے کہ یدی ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ آپریشن ارجینٹ ہے تو اس کی امرجنسی کو سمجھنا چاہئے اور اس میں صحیح کرنا چاہئے جس طرح سے یہاں پر نیورو کا جو معاملہ ہے ہرے سے بغیر کا اس میں ٹھیک ہے آپ باتشت کر رہے ہیں آپ سوست ہیں لیکن سی ٹی ایس دن اور تمام جو ڈاکٹری پریجن ہوتا ہے اس میں یہ باتیں نکل کر سامنے آتی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر امبیکرو ہسپیٹر میں جس طرح سے رات میں آدھی رات میں یہاں پہ اوپیسن کیا گیا اور ایک نئی عبارت یہاں پہ ڈاکٹر آمین جین نے گڑی ہے کہ میں ڈی کے سینک ساتھ آکے گاندی ساتھ نہ نہیں رہتا فیلال یہاں وقت ہو چلا ہے چھوٹے سبریکہ جلد ہوتے جلد ہوتا